برس کون سی بیماری ہے اس کا شکار کون سے لوگ ہوتے ہیں کس وجہ سے یہ مرض ضرق ہوتا ہے جانیں اس ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی موسٹ آرزو امید ہے آپ سب ہیریز سے ہوں گے ناظرین آج ہم ایسے مرض کے بارے میں بات کرنے جارے ہیں جس کا شکار مرد اور رفاوتین دونوں ہوتے ہیں اس کا نام پھل بیری ہے اور اس بیماری کو برس بھی کہا جاتا ہے یہ بیماری اصل میں کیا ہے برس میں جسم کے کچھ حصوں پر جلد سفید ہو جاتی ہے آج کل کے طور میں یہ مرض عام پایا جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے برس ایک جلدی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے یہ جسم پر خاص طور پر چہرے کمر ہاتھوں اور پاؤں پر نمودار ہوتی ہے اور تعدیر علاج کروانے پر یہ سفید داؤں بڑھتے چلے جاتی ہیں یہ داؤں چکنے ہوتے ہیں اور ان پر ہارش بھی ہوتی ہیں جسم پر جس جگہ برس ہو وہاں بال بھی متاثر ہوتے ہیں اور بال بھی سفید رنگے ہو جاتے ہیں آپ ان داؤں میں سویچ بھو کر دیکھیں اگر خون نکل آئے تو یہ قابل علاج مرز ہے اور اگر اس سے پانی نکلے تو پھر بھی یہ قابل علاج مرز ہے لیکن پھر یہ مرز تھوڑا پہجیدہ ہوتا ہے یہ مرز مرد اور عورتوں میں یقصہ پایا جاتا ہے اس مرز میں عمر کا کوئی دہل نہیں ہوتا یہ مرز کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اس مرز کی خاص وجہات یہ ہیں بیسے تو اس مرز کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں ہو سکی عام طور پر کہا جاتا ہے خون میں خرابی اس کی خاص وجہ ہے خون میں زیادہ گرمائش ہو جانا باسی شاکہ کھانا اور آتشیک بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کو بھی یہ مرز ہوا ہو اسے اس مرز کی تشخیص کروانی چاہیے اس کو ویٹی لیگو یعنی لیگو درما بھی کہا جاتا ہے جسم میں ایسے سیل ہوتے ہیں جو جلد کی رنگت بناتے ہیں اس مرز میں وہ متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سفید دھبے نمودار ہوتے ہیں یہ بیماری مروسی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیماری پیدائشی بھی ہو سکتی ہے ان تمام وجہات کو ورل فکر میں لاتے ہوئے تاثیر دوہانہ کے ماہناز حکمہ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسیسٹ اور سائنٹسٹ نے بےولادی کے مشہور، معروف، روحانی، مولج، حکیم اور ڈاکٹر تارک مہمون تاثیر کی سرپرستی میں ایک نسخہ ترتیب دیا ہے جو پھل بیری میں مبتلا لوگوں کے لیے انتہائی ثابت ہوا اس کے نتائج بھی سو فیزد سامنے آئے کیونکہ یہ انتہائی قیمتی اور خالص ڈیسی جڑی گوڑیوں سے تیار کیا گیا ہے کیونکہ اس مرض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس موجود نہیں ہے جزید تحقیق سے لیزر کی مدد سے اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن یہ علاج بہت مہنگہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی قوت استعداد سے بہت 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 ہے علاج سے سکین سے پھل بیری کے نشانات آہستہ جتا ہتم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس علاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس مرض میں جو فاصلت ماتوں کی وجہ سے خون میں خراب بھی پائی جاتی ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے خون کے دورائیاں وہ درست کر کے اپنی جگہ پر لے آتا ہے تأثیر دعا ہانا کا پھل بیری کے علاج ہر طرح کی کیمیکل سے پاک اور قدرتی جڑی بوڑیوں سے تیار کیا گیا ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تأثیر دعا ہانا پر اس مرض کا مکمل دشخیص کے بعد پروپر علاج کیا جاتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کو بھی جڑ سے ختم کیا جاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کی پھل بیری کا سو فیصد خاتمہ کیا جاتا ہے اگر آپ بھی اس مرض میں مطلع ہے جید دیم نہ کریں کیونکہ یہ مرض شیدت اختیار کر کے لا علاج ہو جاتا ہے آج یہ تأثیر دعا ہانا تشریف لائیں اور اپنے علاج شروع کروائیں خود کو اس بے ڈھنگی بیماری سے نکالیں جو انسان کے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کو بلصورت بنا دیتی ہے اب میں آپ کو کچھ اہدایت بتاتی ہوں جس پر عمل کر کے آپ جلد جلد اس مرض سے کھارا حاصل کریں اپنی ہوراک سادہ اور متوازن رکھیں بازاری اور بازی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں کھٹی بھادی اور چٹ پٹو کھانوں سے پرہیز کریں تازہ سبجوں کا استعمال کریں سلاعت دینگ اور پنی وغیرہ کا استعمال کریں سوفٹ بریک اور الکوہل وغیرہ کا بلکل استعمال نہ کریں پھلوں کا جوس یا ملک شیک بھی استعمال کر سکتے ہیں جو صحت کے لیے بہت مفید ہے دن میں کم از کم دو بار نہائیں اور نہانے کے بعد دس منٹ تک دوپ میں ضرور بیٹھیں خود کو ساف سترے محول میں رکھیں کھولی فضا میں رہیں تاں کی آپ کو فریش اکسیجن مل سکے صبح کی فریش اکسیجن بہت مفید ہے گرم تاثیر والی رضاوں کا ہرگز استعمال نہ کریں تو آج ہی اس مرز کا علاج شروع کروائیں منزید معلومات اور رہنمائی کے لیے نیچے ستیر پر دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں ہمارا یوٹیوب چینل دعا حانہ وزٹ کریں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبار آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے عزت دیجئے حلاؤں